محمد رزوان بریڈ میں نوک ٹی ٹونٹی کرکٹ یہ الفاظ شاہین افریدی نے کہے اور تفاہ نے بتتمیزی برپا کر دیا کچھ کرکٹ فینس نے اور انہوں نے بولا یہ کیا کہہ دیا آپ نے اور مجھے پاکستانی کرکٹ فینس سے ایک شکایت ہے کہ وہ ایک پل میں اب کل فرض کیا نیکس میچ حسیبولا کھیل دیں اور وہ کیساٹس ستر انسکیننگ کر دیں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑے فینس اٹھ جائیں گے ان کو جے سوال سے ملا دیں گے شاہین افریدی صاحب ٹویٹ کرکے یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ یہ جو محمد رزوان صاحب ہیں یہ ٹی ٹونٹی کے بریڈ میں ہیں بھائی بریڈ میں کی خوشبو بھی جو ہے تمہارے پاس سے کبھی گزری ہے بریڈ میں ہے اب یہ بریڈ میں ہے اب یار بات چنو اب بھائی تم نے بریڈ میں کو دیکھا تھا تو محمد رزوان جیسے ٹی ٹونٹی کے نزدیک بھی نہیں ہونے چاہیے سب سے زیادہ فارق بیاننا میں نے چھائنی کے سن رکھے ہیں بھائی آپ چھائنی دوبارہ سکائٹ پہ چلے جائے ہیں وہاں سکائٹ پہ اچھا کرتے ہیں اب بطلب کوئی اٹھانے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک آدمی آف اسٹم پہ چھوٹ نہیں ہے خوبصورہ تُت کے بعد بھائی یہ کہیں سے بریڈ میں کی پچھلی سائیڈ بھی نہیں ہے یہ چائنہ کی سستی جو کاپی ہوتی ہے نا لازٹ کاپی جو ہوتی ہے یہ وہ بھی نہیں ہے بریڈ میں چھوڑ دیں ابے تم جھوٹا مار رہے ہو اس کے موں پہ یا اس کی تعریف کر رہے ہو مجھے یہ بتا دو ابے سالو اس لے جو آؤ ایک کس بالو پہ بائیس رلز بنائے سو کے سٹرائیک ریڈ سے میچ لگوا دیا اور ایک طرف جو آؤ کیک کاٹ کے جو اس کے شاباشیہ دے رہے ہو دوسری سائیڈ جو آؤ ٹویٹ کر کے اس کو بول رہے ہو یار تم جو بریڈ میں ہو تو یہ بریڈ میں اور یہ تٹو مین اور پھٹو مین نیدر لینڈ آک لینڈ فلانا لینڈ ٹٹو لینڈ پھٹو لینڈ ان کے خلاف سکور کر کے سیونٹی نائن میننگ کا جلے میں دوگ ڈال کے کچھ ہو جاؤ ابے لوگوں نے کبھی انزمام بھائی کو یوسف بھائی کو ایک کمپلیمنٹ نہیں دیا یہ سوچال میڈیا ابے یہ یوسف بھائی اور انزمام بھائی کے جوتے کا تسمہ بھی نہیں ہے بیٹنگ میں اور اٹھانے میں سارے کھلاڑی ہمارے مائے رہے ہمیں معلوم ہیں تو یہ جو ہے وہ پاکستان میچ آر گیا بھائی نیوزیلینڈ کی سی ڈی ٹیم سے اور سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہا رزوان نان کی دکان اور کہا شاہین ٹٹوہ والی بولنگ اور یہ ہے جناب سوپرمین یہ بے شرم بے حیاء لوگ انہیں خیرت نہیں آتی سلیل اور رسوہ کیا نیوزیلینڈ کی اس ٹیم نے جن کے نام جناب سوپرمین جیس وال مل گیا ہے جیسے سائی مجوب کو بھی ہم نے اوپر کیا اچھے پلے رہے ہیں دونوں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں دو فلاپ کے بعد یوں اٹھا کے نیچے مارتے ہیں کہ گلی کو نہیں محمد رزوان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹٹوہنٹی کرکٹ کے وہ برڈ مین ہے مگر وہ اتنے بڑے کرکٹر بھی نہیں ہے یہ وہی فین ہے جو بابر آزم کو گوٹ مانتے ہیں گریٹ آف آل ٹائن مگر محمد رزوان پر کلی تنکیت کرتے ہیں مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹٹوہنٹی میں محمد رزوان کا ریکٹ بابر آزم سے کہیں بہتر ہے اگر یہ بات ہو تو آپ کے لئے شاید حیران پون ہو میرے لئے نہیں ہے اور کچھ سٹیٹس ایسے ہیں جن کے اوپر آپ جاتے ہیں سیدھا کہ انڈائے ریکارڈ بن گیا اور ریکٹ بن گیا مگر اس کی اس نیٹی گریٹی میں آپ جاتے نہیں ہیں اگر میرے سے وہ پوچھے کہ ٹٹوہنٹی کرکٹ کا ورلڈ بیس بیٹسمن کون ہے تو میں سورے کمار جادب کو بولوں گا میں برات کولی کو بھی نہیں بولوں گا سورے کمار جادب کو بولوں گا میں ٹٹوہنٹی کی صرف بات کر رہا ہوں صرف ٹٹوہنٹی کی بات ان کا ریکٹ اس طرح کیا ہے کیا محمد رزوان ٹٹوہنٹی کرکٹ کے گریٹسٹ آف آل ٹائم پلئیر ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ ان کے قلیق شاہین شاہ فریدی کو اس بات پر ارکین اور یہی وجہ ہے کہ شاہین نے جب رزوان کو ٹٹوہنٹی کرکٹ کا بریڈ مین بتا دیا تو رزوان کو لوگوں نے ٹرول کرنا شروع کر دیا اب اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دے کہ محمد رزوان سب سے کم پاریوں میں تین ہزار رن بنانے والے کھلاڑی پڑی بابا رازم کے ریکارڈ کو توڑا ویرات کولی کے ریکارڈ کو توڑا اور اسی کی بدھائی شاہین شاہ فریدی دے رہے تھے جس میں لکھا کہ محمد رزوان کو شب کا آبنائے آپ ٹٹوہنٹی کرکٹ کے بریڈ مین ہیں پاکستان کے سپر مین ہیں جنہوں نے تین ہزار ٹٹوہنٹی انٹرناشنل منائے اب جیسے ہی شاہین شاہ فریدی نے بات لکھی لوگوں کا دماغ اڑ گیا لوگوں نے اس کے بعد سٹیٹس نکالنا شروع کیا کیونکہ تلنا بریڈ بین سے ہوئی تھی اور پھر ایک ایسا ایمبارسنگ سٹیٹس نکلا جس نے رزوان کو ٹول کر دیا یہ بات سچ ہے کہ محمد رزوان سب سے کم پاریوں میں تین ہزار رن بنا چکے ہیں لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ محمد رزوان سب سے زیادہ گیند کھیل کر تین ہزار رن بنا نکلے گا محمد رزوان کا سٹرائک ریٹ سب سے سلو ہے ان کھلاڑیوں نے جنہوں نے تین ہزار رن بنا ہے محمد رزوان نے دو ہزار تین سو انچاس بول کھیلی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے مزاق اڑانا شروع کر دیا کہ شاہین نے بھی انہیں ٹرول کیا تھا کیونکہ بریڈ بین جو تھے وہ ٹیسٹ پلیئر تھے اور شاہین بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ رزوان جو ہے وہ ٹیسٹ پلیئر ہی ہے ٹی ٹوینٹی پلیئر ہی ہے اب یہ حال فلال میں رزوان نے 21 بول پر 22 رن کی پاری کھیلی تھی جس کو لکھر بھی کافی ٹرولنگ ہوئی تھی کہ اسی پاری کی وجہ سے میچ ہار گئے تھے لیکن اب مزاق بہت زیادہ ہو رہا رزوان زبردست ٹرول ہو رہے ہیں کوئی لکھ رہا ہے کہ بریڈ بین کا جو ایوریش تھا وہ 99.9 کا تھا رزوان کا جو سٹرائک ریٹی ٹی ٹوینٹی میں وہ 127 کا ہے حالانکہ رزوان نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سب سے کم پاریوں میں یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے 79 innings میں یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے بابر اور ویرات کولی نے 81 innings میں 3,000 انپوری کے تھے جیسوال کو کبھی رویچرما کا بیان آیا کہ جیسوال بیرینڈ میں وہ وارنر سے اچھا ہے تو وہ گلکریس کا پو ہے کوئی ایسی دیکھو ایک مذہدار چیز ہتی چھوٹی تیہیس سال کی عمر میں اپی بائی دو دو ڈبل سنچنیاں میں 50 مار بھی تھے شاید نیوزیلینڈ یا زمبابے کے خلاف ویڈوان نے مخال میں سٹارٹ میں کوئی ایک مہچ ایس کا جس میں اس کو برینٹ ویڈ کے ساتھ لگا دیا تھا لوگوں نے بندے یا ٹی ٹوئنٹی بندے یا ٹی ٹوئنٹی میں نے سر بھڑھنے کا دل چاہرہ تھا میلا کہ اپی یہ برینٹ ویڈٹی میں تو پہلے سولہ سترہ مہت جو یہ کھیلا برینٹ ویڈ پیٹ میں تو کہہ رہا ہوں جی اس کا 33 آئی ایس تھا کمال ہے یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم یہ سوچتے بھی نہیں کہ ان کی روحیں کس قدر حذیت کا شکار ہو جائیں گی نہ وہ جی پائیں گی نہ مر پائیں گی نہ اڑ پائیں گی نہ سوچ پائیں گی کسی طرح آج اصل موت ہو گئی ہے برینٹ ویڈٹی اور وسیم جونئر کے آخری جو سٹیٹس نکالنے کے چیتے ہیں اور اپنے منپسند لوگوں کو بچانے کے لیے سٹیٹس لاتے ہیں ان کا کام تو تھنڈا ہو گیا ہے کیونکہ سٹیٹس سے تو اب بہت زیادہ روشوائی ہو گئی تھی ورلڈ کپ کے ایشیا کپ کے جو نکلے کہ کس کا ایوریج بھی نہیں آرہا تو سٹیٹس والے کچھ عرصے کے لیے چھک گئے بھی لوگ پہ کہ جار اب ہم کابوس میں ان سے گزارش کرتا ہوں ذرا باقی بولر جتنے پاکستان میں سیلیکٹ ہوئے میں ان کے اور وسیم جونئر کے سٹیٹس بھی ذرا لگا دو آخری پندرہ میچز کے بھائی میرا رشتے دار نہیں ہے میں پھر کہتا ہوں کہ دھانی اس طوق پر دس میچ کھیلتا پھر وہ کھیلتا قبول ہوتا لیکن وہ لڑکا ان سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اس کو صرف شانواد دھانی نہ کھلانی کے لیے فسائے گیا اس کو سب اس لے فسائے اور ایک اور بات کہ اس کی زبان نہیں ہے یہ بولتا ہی بیان ہی نہیں دیتا جب چاہیں گے بیٹھان دیں گے آرڈر ٹکر ہے کچھ ہی بولے گا وہ یاد ہے وہ گوری عورت جو اس کے سامنے مائک لے کے گئی تھی اس نے کہا وہ تھوڑا ہمبل بیک گراؤنڈ سے زبان نہیں ہے صرف خاموش رہنے کیلئے کھلاتے ہیں خاموش رہے گا جب بیٹھانا ہوگا بیٹھانا ہوگا بیٹھانا ہوگا بیٹھانا ہوگا بیٹھانا ہوگا بیٹھانا ہوگا جن دن اس نے دونی کے ساتھ اپنی تصمیل لیتی وہ پلا پلایا ملٹی کلچلر لوگوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے والا شانعباز دانی وہ چھوپ رہنے والا نہیں تھا دے دی اس نے لانت یہ لانت پڑی ہے لوگوں پہ جو وہ ایلیس پہری کو پرپوس کر رہا ہے میرے سے سیدھا دنیا کے کسی چلے چھوڑے دنیا کو انڈیا نے کبھی اپنے کسی پلیئر کو کہاو کہ سچینڈ ڈنڈلکر جو ہے یا گوازکر جو ہے یا اے بی سی ڈی جو ہے یا کولی روہیت یہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ بریڈ مین ہے کبھی آپ نے سنے یہ have you ever heard نہیں نہیں سچین کی تو بہت تعریف کرتے ہیں نہیں بریڈ مین میں تعریف کی بات نہیں کر رہا بھئی آپ تعریف کریں آپ کے رزوان کی ایسا دنیا میں کوئی نہیں بریڈ مین ہے بھئی یہ بریڈ مین ہے ابے یار بات سنو اب بھائی تم نے بریڈ مین کو دیکھا تھا تمہارے خاندان میں ایک شاہد افریدی تمہارا سسر ایک تمہارا بھائی ایک میچ کھیلا بھائی ریا سے پھر دی that's it وہ میرا بھائی محمد رزوان جیسے تی ٹوینٹی کے نزدیک بھی نہیں ہونے چاہیے they should not be near to تی ٹوینٹی انٹرنیشنل یہ رزوان ہے ادھر ہی تا جس نے دوزار ستارہ ڈھارہ یا اندیس میں کہا تھا آپ نے اس کو کہ آپ کا تو ایک بھی چھکا نہیں ہے اور آپ کا تو سٹرائک روڈ اس نے بڑے خندہ پشانی سے آپ کو کہا تھا جی بات تو آپ کی سچ ہے لیکن اس وان after playing for so many years i'm sorry to say he's not a T20 player he is not a T20 player because he can only play one dimensional cricket he can only bat as an opener and that's it and above all he doesn't have that ability to turn his nose into match winning ones واہ اکا دکا چھوڑ گئے بھائی یہ کہیں سے برینڈ مین کی پچھلی سائیڈ بھی نہیں ہے یہ چائنہ کی سستی جو کاپی ہوتی ہے نا لاسٹ کاپی جو ہوتی ہے یہ وہ بھی نہیں ہے برینڈ مین چھوڑ دے اور آگے سے رزوان کہہ رہا میں بھی کپتان کی طرح کھیلتا ہوں اور شاہن درائی یہ صرف اور صرف کل کی جو عبرتناک ان کی آردی دونوں بے شرموں کی اس بے شرم کے عظم سے محمد رزوان کے ٹی ٹونٹی ریکٹ کیوں بہتر ہے میں آپ کو سٹیٹ وائز بتاؤں گا فار ازیمپل مین آف دی سیریز کس کی زیادہ ہے دونوں میں مین آف دی میچ کس کے زیادہ ہیں دونوں میں ورلڈ کپ میں مین آف دی میچز کس کے زیادہ ہیں یہ کمپیریزن ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ کون سپریر کتنا بہتر ہے اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ سوریہ کمار جادی جو ہیں کمپیریٹیوی وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں صرف ٹی ٹونٹی کرکٹ میں باقی بہتر سے کہیں بہتر ہے مثال کے طور پر مین آف دی میچ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ ویراغ کو لیکے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ محمد رزوان کے ہیں گرشہ شاہین افریدی شدار بھی اس خانے میں ہیں مگر رزوان اس لیے ہیں کہ ان کے میچز کے تدات کام ہے رزوان کے ٹی ٹونٹی میں مین آف دی میچ گیارہ بنتے ہیں بابر آزم کے نو بنتے ہیں رزوان کے دو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں مین آف دی میچ ہیں ایک ایشیا کپ میں ہیں بابر آزم کا ایک بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں مین آف دی میچ نہیں ہے رزوان کے چھے مین آف دی میچ آؤٹسائیڈ ایشیا ہیں بابر آزم کا دو مین اف دی میچ اوٹسائیڈ ایشیا ہے یہ فرق ہے بہت بڑا فرق ہے ایک چیز کا اور میں اگین بابر آزم اور محمد رزوان کا کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں بٹ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں اب سوری کمار جادیب مجھے کیوں لگتے ہیں کہ بیسٹ ہیں اس کی وجہ یہ ہے سب زیادہ مین اف دی میچ ویراک کولی کے ہیں ٹی ٹونٹی ورڈ کے ہم بات کریں ان کے پندرہ بنتے ہیں دوسری نمبر پر سوری کمار جادیب ہیں جن کے فورٹین بنتے ہیں لیکن سوری کمار جادیب نے میچ سکسٹی میچز کھیلے ہیں ویراک کولی نے ون سیمنٹین کھیلے ہیں ایک سو سترہ کھیلے ہیں اور سوری کمار جادیب آتے بھی نیچے نمبر کے اوپر ہیں ٹھیک ہے ان کے ویری چینج رہتی ہے مگر میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو تو ویراک کولی کے ایک سو سترہ ان کے ساتھ آدھے کا ڈیفرنس ہے اور مین آف دی میچ میں صرف ایک کا ڈیفرنس ہے تو مین آف دی میچ جو بندہ اکیلا پورے میچ کو سائیڈ پر کر دے وہ بڑھ دی ہوتا ہے اگین کرکیٹ کولیٹی میں زمین اسمان کا فرق ہے سوری کمار جادیب اور بیرات کولی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آپ کو ٹی ٹونٹی کرکیٹ کی پروفارمنس کی بات کر رہا ہوں اس میں سوری کمار جادی صرف ساٹھ میچز میں انہوں نے فورٹین مین آف دی میچ ہیں اس کا اپنے اندازہ اس طرح سے ہوگا کہ پاکستان کے جو محمد رزوان ہے ان کے نائنٹی تھری میچز ہیں نائنٹی تھری میچز یہ بہت میچز ہوتے ہیں ہنڈر پلس میچز بابر آزم کے ہیں اور ساٹھ میچز ہیں صرف ساٹھ میچز ہیں سوری کمار جادیب کے تو یہ بہت بڑا گیپ ہے مگر آپ مین آف دی میچ دیکھیں سوری کمار جادیب کے صرف ساٹھ میچز ہیں فورٹین مین آف دی میچ ہیں نائنٹی تھری میچز جو ہیں وہ محمد رزوان کے ہیں اور ان کے ایلیون مین او دی میچ ہیں نائنٹی تھری ٹوٹل میچز ہیں ان کے تو یہ ایک ہے بٹ میں یہ آپ شہین نے جو کہہ دیا کہ بریڈ مین آف ٹی ٹونٹی انہوں نے پاکستان پرسپیکٹیم میں کہا تو ٹھیک ہے بٹ ورلڈ پرسپیکٹیم میں افکورس ان سے بہتر ریکٹ والے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اگر آپ سمپل پاکستان کریٹر کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ریکٹ بابرازم سے بہتر ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جب شہین افریدی پی ایسل کی ٹرافی جیتے تھے نا اس وقت بھی انہوں نے بلا تھا کہ میرے پسندہ کپٹان محمد رزوان ہے آپ آپ کا حافظہ معزد کے ساتھ تھوڑا کمزور ہے یہ شہین اس بار نہیں کہہ رہے وہ پہلے دن سے ایڈمائرر ہیں محمد رزوان کے اور متعدد مرتبہ ہیں اور پاکستان ٹیم کے بہت سے ایسے کریکٹرز ہیں جو محمد رزوان کو بہت بڑا ایک انسان مانتے ہیں بہت بڑا ایک کریکٹر مانتے ہیں آپ کی اختلاف رائے ہو سکتی ہے مگر میں چونکہ کیم میں دیکھتا ہوں جتنی عزت لوگ محمد رزوان کی کرتے ہیں ایک ان کو وہ کریکٹرز سمجھتے ہیں کہ جن کا کسی کے ساتھ کوئی پنگا نہیں ہے جو ٹیم میں یونٹی بنا کے رکھتے ہیں مگر آپ کو تو ظاہرہ وہ پسند نہیں ہے کیونکہ دو تین میچز میں وہ ٹھیک نہیں کی ہیں میں بھی ان کے سٹرائک ریٹ کے پر بات کرتا ہوں میں بابر آزم کی سٹرائک ریٹ کے پر بھی بات کرتا ہوں لیکن میں نے جب سٹرائک ریٹ کی بات کی میں تب بھی یہ بولا کہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کو ٹیم سے ڈراب کرنے کی بات کی جائے میں یہی بھی ساتھ میں بولتا ہوں کہ سٹرائک ریٹ کا ان کا مسئلہ ضرور ہے بٹ آپ کسی بھی فورن کرکٹرز سے پوچھ لیں پاکستانی فین سے نہ پوچھیں وہ محمد ریزوان کو بابر آزم کی نسبت زیادہ ریٹ کرتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ محمد ریزوان تھوڑا بیزی پلیئر ہے وہ سٹرائک کو ریٹیٹ رکھتے ہیں سلاک بھی کر لیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر سے محمد ریزوان بڑے ہیں بٹ ان کا ریکنٹ شو کر رہا ہے کہ ان کا ریکنٹ بابر سے تھوڑا بہتر ضرور ہے اب مین او دی سیریز میں آپ اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں بلکہ میں آپ کو پہلا مین او دی میچ تھا ورلڈ الیون کے خلاف کذافی سٹیڈیم کے اندر دوسرا کراچی سٹیڈیم کے اندر ویسٹرن ریز خلاف تیسرا دبائی میں نیوزیلینڈ کے خلاف چوتھا کذافی سٹیڈیم میں بنگلہ دیش کے خلاف پانچوان راولپنڈی سٹیڈیم میں زمباوے کے خلاف چھٹا سپر سپورٹ یہ آوٹ آف ایشیا ہے ساؤت افریقہ میں ان کا ساؤت افریقہ کے خلاف کیا تھا پھر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں انگلن کے خلاف پھر ہیگلے اوول کرائش چرچ میں ابھی جو کیا آہ نیوزیلینڈ کے خلاف نہیں دوہزار بائس میں جو کیا نیوزیلینڈ کے خلاف پھر کذافی سٹیڈیم میں نیوزیلینڈ کے خلاف جو نیوزیلینڈ کی بی ٹی آئی تھی اس کے خلاف بٹ اگین میں یہ نہیں کہہ رہا بابر آزم تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ ٹرول کرتے ہیں مگر آپ گھل جاتے ہیں ٹرول اگر آج کل میں کہیں پہ انہوں سے ترسی رنسکیننگ کھلی ہوتی تو آپ نے ساتھ ہی نعرہ لگا جانا تھا ہاندی واقعی بریڈمن آف ٹی ٹونٹی ہیں یہ ان سے بھی بہتر ہیں یہ ورات پولی سے بھی بہتر ہیں یہ وارنر سے بھی بہتر ہیں یہ سب سے بہتر ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ آپ آپ کرنٹ فارم کے پر بات کر رہے ہوتے ہیں آپ سارا چیزیں دیکھا کر رہے ہیں ساری چیز دیکھیں دنیا بھر کے فینس دیکھیں وہ بھی تنقید کرتے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں یہ سوال کا بڑا ٹائم چاہ رہا تھا انڈین فیرز نے کسی نے کوئی ٹرول نہیں کیا کل سو کیا انہوں نے اور انہوں نے بتایا کہ وہ کلاس ہیں ہمارے ہاں فینس کیا ہوتے ہیں دو چار میں گرے تو بس گر گئے ہم نے سائم یوب کے پر میں بھی بات کرتا ہوں کہ سائم یوب کو کچھا کلا دیا بٹ میں ان کے ٹیلنٹ کے پر بات نہیں کرتا کہ ان کا ٹیلنٹ بور ہے یا کچھ ہے بٹ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ سال بھر ٹیم کے ساتھ رکھتے ہیں جیسے عبداللہ شفیق کو پاکسان نے رکھا تھا اور اب مجھے لگتا ہے کہ عبداللہ شفیق کی پاکسان کو ضرورت ہی پاکسان نے پھینک دیا پھر یہ دوسر مڑ جائے گا یہ پوائنٹ رزوان بریڈ مین ہے ٹی 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 گرگٹ کے تو انہوں نے موش کاٹنی شروع کر دیا مزاک اڑھانا شروع کر دیا اور سوشل میڈیا اس وقت مزاک سے بھرا پڑا ہے اب وہ گھلاڑی جنہوں نے تین ہزار رن بنائے ہیں ان کے اگر ہم آپ کو ریکارڈ بتائیں تو سب سے تیز تو ایرون فنچ نے بنایا ہے کیول دو ہزار اٹھتر گیندوں پر تین ہزار رن بنائے ہیں ڈیویڈ وارنر نے ایک کئیس سو تیرہ گیندوں پر یہ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا روہت شرما جو انڈیا ہے کیا سو انچاس بولوں پر ٹو ون فور نائن بول پر تین ہزار رن بنائے تھے ویرات کو لی نے ٹو ون سکس نائن پر تین ہزار رن بنائے تھے مارٹن گپٹل نے بائیس سو تین بول پر تین ہزار رن بنائے تھے پال سٹرلنگ جو ہے دو ہزار دو سو چھبیس بولوں پر تین ہزار رن بابر آزم کے اگر آپ بات کریں گے تو 2317 بول اور رزوان 2349 بول اور اسی لئے یہ ٹرولنگ شروع ہو گئی کیا ار اتنی زیادہ بول کھانے کے بعد جو کھلاڑی تین ہزار رن بنائے رہا ہے آپ اس کو کیسے گریٹیسٹ آف آل ٹائم گئے رہو یا آپ سرکاسٹک لی مزاق اڑا رہے ہو اس کا رزوان کی ٹرولنگ چل رہی ہے اور رزوان اور بابر کو لے کر اکثر پاکستان ٹیم میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اماد وسیم یا آپ کے پاس فقر زمان جیسے پلیئر ہیں تو پھر آپ رزوان اور بابر دونوں کو ایک ساتھ ٹیم میں کیسے کھلا سکتے کیونکہ یہ دونوں پلیئر وہ ہیں جو اکثر اپنے پرسنل سٹارٹس کھلی جانے آتے ہیں ان کے بارے میں چرچہ چلتی ہے کہ یہ دونوں وہ کھلاڑی ہیں جو انڈیویجول ریکارڈ تو بہت غزب رکھتے ہیں جسے اس میں چلا کہ 79 مچس میں تین ہزار لیکن 79 مچس میں کس طرح سے کرکٹ کھیلا وہ ان پر question ہوتا ہے کہ یہ بہت سلو ہے اور اسی وجہ سے رزوان کی ٹرولنگ ہو رہے ہیں کہ ہاں جی ہاں بریٹ مین ہے جو اتنی ساری بال کھیلا ہے اب رزوان بھی شاہین کے پوست کے بعد شکریہ دا کرتے نظر آئے کہا جی huge thanks to شاہین افریدی بڑا مزا آیا جی آپ کے ساتھ کھیل کر اور میں بڑا خوش ہوں میرے کپتان بابر کا سٹارٹ ہو یا میرا سٹارٹ ہو جی ہمارا سب برابر ہے ہم ایک ہی لوگ ہیں ایسا ویسا یہ وہ وہ ہو سکتا ہے سی رسم لیکن باقی لوگ موچ کٹ رہتے ہیں اور محمد رزوان کی فیلال کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے اب ہمیں لگا کہ ہم آپ سے سوال پوچھیں کہ محمد رزوان کی یہ ٹرولنگ جو ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور کیا واقعی میں محمد رزوان کو آپ T20 کا گھوٹ کہہ سکتے ہو شاید نہیں میرے حساب سے شاید نہیں میرے حساب سے اگر آپ مجھ سے پوچھو گے آش کے دور میں جو کھیل رہے ہیں میری نظر میں سب سے پہلا نام ہنڈرک کلاسن کا ہوگا جو میرے حساب سے آش کے دور میں سب سے بہترین کی ٹوینٹی پلین ہے سیکنڈ نام شاید میری نظر میں ہوگا سورکمار یادو کا اور تھرڈ نام جو ہوگا وہ ہوگا جوس پٹلر کا یہ میرے حساب سے آپ کے حساب سے وہ کون سا کھلاری جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ایکچولی میں گھوٹ ہے اور یہ ریزوان والی ٹرولنگ کے لیے آپ شاہین کو ذمہ دار مانتے ہیں یہ ریزوان کے لے کر جو باتیں اٹھتی ہیں کہ آپ سلو کھیلتے ہیں حالانکہ ریزوان چوٹل ہوگئے نیوزلینڈے خلاب باقی میچس نہیں کھیلیں گے بٹ سل وٹس یو ٹیک آنڈس پوائنٹیس کہ آپ مطبع اس پہ جاتے ہیں کہ شاہین افریدی نے کیوں میں کہتا ہے نو بریڈ مین کیونکہ آج کل آپ کے وہ فیورٹ نہیں ہیں اور آج کل وہ ایسے دھوم دھار وہ بیٹنگ نہیں کر پا رہی ہیں تو اس لیے آپ کو آپ کو سب کو یادہ وان فائی و ٹو پاکستان نے انڈیا کو ہرایا ایک سو باون بغیر کسی آؤٹ ہونے کے اس کے مین افریدی میچ شاہین افریدی تھے اور بہلے بازی بہت اچھی کی تھی محمد ریزوان نے اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے اور میچز میں آپ کو دا دوں آپ کو دو ہوتا ہے بائیس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سیمی فالن نیجلنگ کے مین افریدی میچ محمد ریزوان ہے آپ کے وہ میں نے پہلی بتا چکا ہوں کہ دو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے وہ مین افریدی میچ ہے کہ شاہی کپ کے مین افریدی میچ ہے یہ ایک خاص پوائنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اوپر آتے ہیں کہ کس کے جو مین افریدی میچ ہیں وہ زیادہ ہیں وہ بھی ویسے ویراز گولی کے زیادہ ہیں اور پاکستان میں اگر کسی کا بڑا نام آتا ہے تو وہ شاہید افریدی ہیں اس کے بعد عمر بلاتے ہیں اور پاکستانی کرکٹر میں دو مین اگر بنا دی محمد ریزوان کے ہیں تو اس طرح سے ہے کہ آپ اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ بڑی میچ کے اندر کون کس طرح رن کر رہا ہوتا ہے باقی چھوٹے ٹیموں کو کے خلاف رن کرنا یا چھوٹے میچز کے اندر رن کرنا وہ کوئی بھی بلے بس کر لیتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے بر مجھے لگتا ہے اگر آپولی کو لوگ کیوں بیٹیش دیتے ہیں کہ وہ گوٹ اس کو بولتے ہیں وہ اس لیے بولتے ہیں کہ بھائی وہ بڑے میچز میں کرتا ہے میلپن کی ایننگ ان کی ہمیشہ یاد رہے گی ہوبار کے اندر سلنکا کے خلاف جو انہوں نے 39 آورز کے اندر بھگ مجھے آج بھی جہاد ہے 40 سے کم آور کے اندر اندر انہوں نے سالے 300 گرن چیز کر دیا تھا پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کے اندر اشیاء کپ کے اندر انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے سالے 300 گرن چیز کی تو پہلے آور کے اندر گوتن گمبی رہا ہوتا ہے یہ سب وہ ہیں جو فنگر ٹپس کے اوپر جاہا دیں وہ یہی والی ایننگز بندے کو بڑا بناتی ہیں مجھے یہ ذاتور پہ لگتا ہے باقی آپ آپ اسیس کے اوپر آجائیں محمد رزوان کو آج کل آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو اس لئے آپ کو وہ بری لگ رہے ہیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹیمپریری رائے نہ بنائے کریں نہ ہی کسی کو اوپر لے جائے کریں جو جہاں پہ ہے اس کو وہیں پہ رکھا کریں اس کو بیست